اگر آپ کے کان میں شدید خارش ہوتی ہے یا کبھی کبھی درد بھی ہونے لگتا ہے یا پھر کان بند بند بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے تو پھر یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے اس کو آخر تک دیکھئے گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا ہمارا آج کا موضوع ہے اوٹو مائکوسس یعنی کان کا فنگس کان کا فنگس عام طور پر گرم ممالک میں اور خاص طور پر برسات کے موسم میں عموماً لوگوں کو ہو رہا ہوتا ہے اور اسی سلسلے میں یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے کہ میں اس سلسلے میں آپ کو اس کی علامات اور بہترین علاج کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد وسیللہ خان اور میں ایک میڈیکل کالج میں ناک کان گلے کے پروفیسر کی حیثیت سے کام کرتا ہوں کان کے فنگس کو سمجھنے کے لیے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ہماری بیرونی کان میں ایک تو کان کا یہ پینا ہوتا ہے پھر یہ کان کی نالی ہوتی ہے اس کان کی نالی میں کچھ ویکس کچھ مردہ خلیے اور گرد و غبار یہ سب جمع ہو جاتا ہے اور اس میں جب نمی آ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے تو اس نمی میں فنگس پھلتا پھولتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کان کی نالی میں نمی کہاں سے آتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو نالی کا اختتام پردے پر ہوتا ہے تو پردہ پھٹا ہونے کے وجہ سے جو کان کی مواد ہے پانی ہے پیپ ہے وہ بہ کر جب باہر نالی میں آ رہا ہوتا ہے تو وہاں بہت سا جمع ہو جاتا ہے رک جاتا ہے اور اس رکے ہوئے مواد میں بھی فنگس پیدا ہو سکتا ہے یہ تو ہوا اندرونی معاملہ اب دیکھئے کہ باہر سے بھی کچھ پانی اندر کان کی نالی میں جا سکتا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو روز مر رہا ہے وہ تو شاور ہے کوئی بھی شاور لے اور کان کو اپنے شاور کی طرف یوں تھوڑا سا ٹیڑا بھی کر لے گا تو لا محالہ وہ پانی تھوڑا بہت کان کی نالی میں چلا جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ سر پر پانی ڈالیں اور اس کو یوں بہ جانے دیں کان سر کو ٹیڑا نہ کریں یہ تو ایک بات ہوئی اس کے علاوہ جو وجوہات ہیں وہ کچھ لوگ کان میں ڈروپس ڈالنے کے عادی ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو وہ ڈروپس بھی پانی اگر اس میں تھوڑا بہت موجود ہے وہ نمی اس کی رہ جاتی ہے ایک اور دوسرے بارسات کے موسم میں بارش میں بہت سا پانی جب برس رہا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ نمی کان کے اندر بھی پہنچ جاتی ہے وہ رک جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہمارا گرم ملک ہے اس میں گرم ہوایاں چلتی ہیں بارشیں ہوتی ہیں اور بہتی گندہ موسم نمی والا چپک چپک جسم یہ سارا کچھ جو ہے وہ کان کی نالی میں بھی ہو رہا ہوتا ہے اس نمی سے وہ وہاں جب ٹھہر جاتی رک جاتی تو فنگس پیدا ہو سکتا ہے اکثر تو فنگس ہوا میں موجود ہوتا ہے اور نم ہوا کو نمی کو چونکہ فنگس پسند کرتا ہے تو وہ جب یہ ایسا حالات سازگار ہوتے ہیں اس کے لئے تو وہ کان کی نالی میں بھی آ جاتا ہے وہاں رک جاتا ہے وہاں پھلتا پھولتا ہے یہ فپوند یا فنگس ہوا میں موجود ہے یہ کان میں چلا جاتا ہے اکثر مریضوں کے کان کی چھیڑ چھاڑ سے لوگ صفائی کی کوششوں میں گندی چیزیں اٹھا کے کان میں ڈال رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ فپون کے ذرات بھی اندر چلے جاتے ہیں جیسے ماچس کی تیلی جیسے وہ چابی یا ایسی ہی کچھ اسی قسم کی چیزیں تو اس سے فپون اندر چلی جاتی ہے اکثر تو ایک ہی کان اس سے متاثر ہوتا ہے لیکن دونوں کانوں میں بھی فنگس ہو سکتا ہے کان میں جو فنگس ہو رہے ہوتے ہیں اس میں دو ہی قسمیں زیادہ عام ہیں ایک تو کینڈیڈا الپیکنس اور دوسرا ایسپرجلس کان میں فنگس ہو جانی کی وجہ سے مریض کو جو شکایت ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے تو ہے خارش خارش محسوس ہوتی ہے تھوڑا وقفے وقفے سے کبھی کبھی مسلسل ہونے لگتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کان میں درد اور پھر کان میں جیسے پانی بھر گیا یا کچھ پچھ پچھ کی آوازیں سی آنے لگتی ہے اور کان بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے ساتھ ساتھ آوازیں بھی صحیح نہیں آ رہے ہوتی کچھ سنائی میں کمی آ جاتی ہے کان میں فنگس کی تشخیص عموماً ایک اینٹی کا معالج یا ماہر ہی کر سکتا ہے کان کا معالج کان کا معاینہ کر کے اس فنگس کو بہتر طریقے سے نکالتا ہے کان کی صفائی کرتا ہے اور پھر ضرورت ہوتی ہے تو کان میں ڈراپس یعنی قطری کی شکل میں دوا بھی دی جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ اگر فنگس بہت زیادہ ہے یا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کھانے کی دوا بھی دی جائے تو کچھ کھانے کی دوا بھی دی جاتی ہے تو یہ علاج کم از کم تین سے چار ہفتے جاری رہتا ہے کیونکہ اگر فنگس کا علاج اس طرح سے کچھ لمبے عرصے کے لیے نہ کیا جائے تو وہ دوبارہ جڑ پکڑ لیتا ہے اور مریض کو بار بار ایک ہی شکایت ہوتی رہتی ہے اس میں خاص بات یہ ہے علاج کے دوران خاص طور پر کان کو پانی سے بچانا ہے اور اس کے بچانے کے لیے روئی لے کر اس کے اوپر ویسلین مل دیں تاکہ وہ پانی نہ پیے اور پھر کان کو اچھی طرح روئی ٹھوس کر باہر کی طرف سے ہی کان کو پانی سے بچا جائے اور شاور لیا جائے جب یہ شاور لے لیا جائے تو پھر یہ روئی ہٹا کے پھینک دی جائے تو یہ تو ایک طریقہ ہوا دوسرے بڑ لگانا منع ہے اور چھیڑ چھاڑ بھی منع ہے تو انشاءاللہ اس علاج کے ساتھ فائدے کی امید ہے کان کے فنگس سے بچنے کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ تیراکی کے شوقین ہیں یا نیرو من تیرنے کے شوقین ہیں تو پھر کان کو بہتر طریقے سے بند کر کے تاکہ کانوں میں پانی نہ جائے ائر پلکس استعمال کریں اور پھر تیراکی کریں تاکہ کان پانی سے خوشک رہے اور پھر یہ کہ اگر پھر بھی کسی کو کان میں پانی چلا جاتا ہے تو میری ایک ویڈیو ہے جو کان میں پانی سے متعلق ہے کان میں پانی چلا جائے تو کیا کریں تو آپ اگر وہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہتر طریقے سے جانکاری ملے گی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے آپ کا بہت شکریہ آلافیس